اب آجائے آپ اس اصل بحث کی طرف کہ قرآن مجید میں کئی مقام پر جمع کا سیگہ وحد کے لیے آیا ہے جیسے بخاری نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں انہا انزلنا ہو کی تفسیر میں لکھا یہ کہاں پہ لکھا بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر نون سو ستتر سیونٹی سیون میں تفسیر انہا انزلنا ہو کی تفسیر آپ پڑھیں اس میں لکھا کہ عرب وحد کی تاقید کے لیے کہ جب وحد کی تاقید ہو تو اس کے لیے جمع کا لفظ لاتے ہیں وحد کی تاقید کے لیے جمع کا لفظ لاتے ہیں تاکہ ثبوت اور تاقید ہو جائے امام بخاری خود لکھتے ہیں کہ عرب وحد کی تاقید کے لیے جمع کا لفظ لے آتے ہیں جیسے انہوں نے انہا انزلنا ہو فی لیلت القادر کی تفسیر کی ہے اسی طرح تفسیر قبیر چوتھی جلد صفحہ نمبر 601 پر یہ لکھا کہ فرح نحوی جو ہیں علم نحو کے جو بڑے ہی بہت بڑے استاد مانے جاتے ہیں مجد مانے جاتے ہیں اور اس کا اپنا ایک نحو کے بارے میں اپنا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کبھی وحد جمع کے بجائے اور کبھی جمع وحد کے بجائے استعمال کرتے ہیں مثلاً اہل عرب کہتے ہیں کہ فلاں شخص قصیر و درحم ہے فنی اس کے پاس بہت پیسہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ لکھ پتی ہے مجھے اگر اس کے پاس ایک بھی لاکھ ہو تو ہم اس کو لکھ پتی کہتے ہیں اس کے پاس بہت پیسہ ہے یا ہم ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں کہ فلاں شخص بادشاہوں کی محفل میں بیٹھتا ہے حالانکہ اگر وہ ایک بھی بادشاہ کی محفل میں بیٹھا ہو تو اس پر بھی یہی لفظ صادق آتا ہے یہی لفظ استعمال ہم کرتے ہیں کہ فلاں شخص بادشاہوں میں بیٹھنے والا ہے تو ہے وہ وحد یعنی ایک بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہے لیکن ہم اس کو جمع کے ساتھ ہم استعمال کر کے لے آئے ہیں یا قرآن مجید میں جہاں پہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالی نے استعمال کیا ہے کہ لوگوں نے لوگوں نے کہا فرشتوں کو نازل کرتا ہے جبکہ فرشتوں سے نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ فقط جبریل علیہ السلام ہے لیکن لفظ جمع کا آیا ہے اور لوگوں سے مراد یعنی ایک شخص جیسے یہ کتاب کا نام آپ کو بتا رہا ہوں تفسیرِ کبیر پانچوی جلد سوا نمبر چار سو بائس پر ہے کہ سورہ نحل آغاز میں ہی شروع میں اس کی بحث میں کہ لوگوں سے مراد ایک شخص ہے جس کا نام نعیم بن مسود اشجائی ہے اش جیم این چھوٹی ہے اشجائی کہ لوگوں سے مراد ایک شخص ہے وہ نعیم ہے لیکن لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ لوگوں کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اسی طرح تفسیرِ بغوی میں ہے کہ عربی میں جیز ہے کہ جمع کے لفظ کے ساتھ وحد کی خبر دی جائے لفظ جمع کہو لیکن خبر وحد کی دی جائے تو تفسیرِ بغوی میں لکھا گیا ہے کہاں پہ لکھا گیا ہے یہ جنابِ علی تفسیرِ بغوی پہلی جلد صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے پر سورہ آل عمران اور عیت نمبر انتالیس کے زمن میں یہ لکھا گیا ہے کہ جمع کا لفظ لاکر خبر کی وحد دی جائے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی قبحت نہیں ہے کہتے ہیں کہ حالانکہ صرف ایک سے وہ خبر سنی تھی جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وہ جن لوگوں نے کہا یعنی آپ نے کوئی بات سنی ہے تو آپ نے کہا جناب میں نے لوگوں سے سنا ہے حالانکہ آپ نے لوگوں سے اس مراد یہ نہیں کہ بہت سارے لوگوں سے سنا ہے آپ نے ایک شخص سے سنا ہے جب بھی آپ کوئی خبر دے رہے ہیں کہ جناب میں نے لوگوں سے فلان خبر کو سنا ہے تو اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے سے سنا ہے نہیں آپ نے ایک شخص سے وہ سنا ہے تو آپ نے جمع کی ذریعے وحد کی خبر دی ہے آپ نے تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے تو یہاں لوگوں سے مراد نعیم ابن مسعود یا ابو سفیان بن حرب ہے یہ اس آیت کی تفسیر کے زمین میں انہوں نے خود لکھا کہ لوگوں کا جہاں پہ لفظ آیا ہے یعنی سورہ نحل اور آیت نمبر 49 کی تفسیر میں تفسیر بغوی میں ہے کہ اس سے مراد نعیم ابن مسعود یا ابو سفیان بن حرب ہے یا جیسے مریم کو فرشتو نے آواز دی حالانکہ فرشتو سے مراد یہاں صرف جبرائیل ہے لیکن لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ فرشتو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو فقط آواز دی جبرائیل نے اب جیسے اللہ تعالیٰ فرشتو کو اتارتا ہے یعنی جبرائیل کو وحی کے ساتھ اتارتا ہے لیکن یہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے تو فرشتو استعمال ہوا ہے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی طرح تفسیر بغوی میں ہے اور تفسیر بغوی پہلی جلد صفحہ نمبر 479 پر یہ تفسیر میں ایک اور مقام پر بھی ہے کہ جمع کا سیغہ وحد کے لیے قرآن میں آیا ہے اور عرب کبھی وحد کو جمع کے سیغے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں کبھی وحد کو جمع کے سیغے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں مثلا قرآن مجید میں ہے کہ وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں تفسیر بغوی میں پھر حل کر رہا ہوں تفسیریں بغوی پہلی جلد صفحہ نمبر 469 69 کہ وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں اس سے مراد ملک الموت ہے یعنی جان کون نکالتا ہے فرشتے نہیں نکالتے ایک فرشتہ ہے وہ ہے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تو اس کے امدادی فرشتے تو مراد نہیں ہے کہ کوئی ایسے فرشتے بھی ہیں جو اس کی امداد کرتے ہیں جان نکالنے میں نہیں فقط ایک فرشتہ ہے لیکن لفظ استعمال کیا گیا ہے جمع کا اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایواللزین آمنون من یرتدہ منکم اندین ہی فصوفیاتی اللہ بے قومن کہ اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا یا کوئی دین کو چھوڑ گیا تو اللہ قوم کو لے آئے گا اور ہمارے اہل سنت بھائی خود لکھتے ہیں تفسیر مدارک میں پہلی جلد صفحہ نمبر چار سو تیہتر پر کہ سورہ مائدہ آیت نمبر چون کی جب تفسیر کرتے ہیں تو اس سے مراد لیتے ہیں فصوفیاتی اللہ بے قومن سے مراد حضرت ابو بکر ہے تو پوری قوم کے بدلے میں لکھا گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر مراد ہے حالانکہ لفظ استعمال کیا گیا ہے فصوفیاتی اللہ بے قومن اللہ ایک قوم کو لے آئے گا لیکن اس سے ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں اس قوم سے مراد حضرت ابو بکر ہے فقط قوم سے مراد حضرت ابو بکر ہے یا حضرت